موسیقی اس ٹاپک کے اندر ہم موڈیفائی مینیوں کی مزید کچھ کمانڈز جو ہیں وہ کور کریں گے اور اس میں سے دو انتہائی امپورٹنٹ جو ہماری کمانڈز ہیں ایکسٹینٹ اور ٹرم کمانڈ اور اگر لائن یعنی اوبجیکٹ ڈراؤ جب ہم کر لیں گے اس کے بعد آف سیٹ اور آف سیٹ کے بعد اگر کوئی کمانڈز جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کریں گی ہمارے پروجیکٹ کے اندر جب ہم آگے بنائیں گے یا کسی بھی طرح کی کوئی ڈرائنگ بھی کیوں نہ بنا رہے ہوں بنا رہے ہوں تو سب سے زیادہ جو آپ کی کنٹریبیوشن جن کمانڈز کی ہوگی اس میں آف سیٹ کے بعد ایکسٹینڈ اور ٹرم کی ہوگی اب اس کا کونسپٹ کیا ہے نام ہی ان کے بہت سارے کلیریٹی کے ساتھ اکثر ٹرمینگ کا ورڈ ہم سنتے ہیں یہ ٹرمینگ کا ورڈ اکثر پودوں میں نظر آتا ہے درختوں میں بعض اوقات مالی بھی یہ ٹرم استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے ٹرمینگ کرنی ہے ان درختوں کی ٹرمینگ مینز کہ جو ایکسٹرا پورشن نظر آ رہے ہوتے ہیں ایکسٹرا پتے ہیں کسی بھی سائیڈ پر تو ان کے پاس ایکسٹر موجود ہوتا ہے جس سے اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں تو ٹرمینگ کیا ہوگا کوئی بھی ایکسٹرا اور ان وانٹڈ اوبجیکٹ جو ہم نہیں چاہتے یا سپوز ہم دو لائنز آپس میں لگا رہے ہیں لائن لگ چک گئی ہے لیکن ایک لائن تھوڑی سی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے یا زیادہ لگ گئی ہے ہم سے یعنی ہم چاہ رہے تھے کہ وہ لائن یہاں انڈ ہو لیکن وہ لائن اس کو کراس کر گئی ہے اور اس کا ایک ان وانٹڈ انڈیزائیڈ جو پورشن ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہماری ڈرائنگ کے اندر نظر نہ آئے تو اس کو ہم ٹرم کر دیں گے یعنی اسی طرح جس طرح ہم چاہ رہے ہیں اور ٹرمینگ کرتی کیا ہے اوبجیکٹ کو اس کی کلیریٹی اور اس کی ویزیبیلیٹی اور اس کا پرپس جو ہم چاہ رہے ہیں وہ اور زیادہ اچھا چیز ہو جاتا ہے جب درختوں کو بھی اکثر آپ دیکھیں ٹرمینگ کے بعد وہ بہت پیارے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایکسٹرا پورشنز کو ہم کٹ کر دیتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایکسٹینڈ کی بہت امپورٹنٹ کمانڈ فر اکزامپل ہم ایک لائن لگا رہے ہیں اکثر یہ باؤنڈری کے اندر یہ پرابلمز آتی ہیں ہم نے پہلے بھی کور کیا تھا کہ ہم جب ہم دیکھ ریکٹینگل ہمیں نظر آ رہی ہے ہمیں لگتا ہے یہ ریکٹینگل ہے لیکن جب آپ باؤنڈری لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک میسیج آتا ہے کہ یہ ایک کلوز باؤنڈری نہیں ہے تو جب آپ اس کو زوم ان کرتے ہیں اور کسی ایک ایج پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان دو ایجز وہ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں یا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دو لائنز موجود ہیں وہ دور سے آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ لائنز لگتا ہے وہ جوڑی ہوئی ہیں لیکن جب آپ ان کو زوم ان کرتے ہیں قریب جاتے ہیں تو ان لائنز میں ایک سپیسفک ڈسٹنس نظر آ رہا ہوتا ہے بہت چھوٹا تھا تو یہاں پہ ہم ایکسٹینڈ کی کمانڈ کو استعمال کریں گے جیسی ہم وہ کمانڈ آپریٹ کرتے ہیں تو وہ لائنز آپس میں مل جائیں گی تو ٹرم اور ایکسٹینڈ ان دونوں کمانڈ اور ساتھ جو بریک کی کمانڈ ہے بڑھتے ہم کیڑ کی طرف اور ان کو کیڑ میں ہم آپریٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہماری پریویس ڈرائنگ جو کہ ہم نے استعمال کی اور اس کو ہم میکینیکل انجنیرنگ کے اندر بھی کافیت تک استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اس کو فردر جب ایکسپلور کریں گے اب دیکھیں کہ ہم اس کو فیلحال یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو اب ہم جو ہے وہ جو کمانڈز ہم بریک سے سٹارٹ کرتے ہیں بریک بہت ہی آسان اور سمپل کمانڈ کہ سپوز یہ میں نے لائن لگائی ہے اور اس لائن کو فیلحال ہم ڈیمنشن کے بغیر لگا لیتے ہیں یہ میرے پاس لائن ہے اور میں آپ کسی بھی پوائنٹ سے بریک کرنا چاہ رہا ہوں تو ہمارے پاس آپشن موجود ہے موڈیفائی میں سے بھی پیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپشن موجود ہے ہمارے پاس بریک کی اور ہم شوٹ کی بھی لگا سکتے ہیں جیسے ہم لائن کو سیلیکٹ کرتے ہیں اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کون سا پوائنٹ جہاں پہ آپ اس کا بریک کرنا چاہ رہے ہیں اس پوائنٹ کو سپوز آپ یہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ نے سیلیکٹ کیا اس نے اس لائن کو توڑ دیا ہے اسی پوائنٹ سے جس سے آپ اس کو توڑنا چاہ رہے تھے میں ایک دوبارہ لائن لگاتا ہوں اور اب ہم ڈیمنشن کے ساتھ لگا لیتے ہیں سپوز یہ ہماری لائن ہے اور ہم ہم نے آر تھو آن کیا ہوا ہے تو ہم جسٹ اس کی ڈیمنشن دے دیتے ہیں ایک ہزار فیٹ کے اوپر ہم ایک لائن لگا لیتے ہیں اس کو ہم زوم ان کرتے ہیں یہ ہمارے پاس لائن ہے اب میں دوبارہ بریک کمانڈ اور اب میں اس کا ساتھ بی آر بریک کی شوٹ کی اب ہم بی آر انڈر کرنے کے بعد میں نے اوبجیکٹ کو سلیکٹ کیا اب سلیکٹ کرنے کے بعد پہلے ہم نے اب ہمارے پاس دو آپشن ہے یا تو میں کسی بھی پوائنٹ پر کلک کر دوں تو وہ بریک ہو جائے گا یا اب میں اسے خود کہتا ہوں کہ یہ ایک ہزار کی جو لائن ہے تو ہم اسے کسی پوائنٹ سے بریک سے میں کہتا ہوں کہ یہ پانچ سو فیٹ پر ہم بریک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جہاں یہ پانچ سو فیٹ مکمل ہوں اور اب ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ بریک ہو گئی ہے تو آپ اگر نوٹ کریں تو یہ لائن اگزیکٹلی ہاف سے بریک ہوئی ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر آ کر یہ فائیو ہنڈرڈ پورا ہو رہا تھا تو کیونکہ ہم ابھی لائن بہت بڑی لگائی ہوئی ہے تو یہ ہماری لائن اب یہ لائنز ہماری دو بن چکی ہیں یہ ایک لائن اور یہ ایک لائن ہم نے پرپس دیکھا کہ کسی بھی انوانٹڈ کو ایکسٹرا اوبجیکٹ کو ڈیلیٹ کرتا ہے اور ہماری جو ایکسٹینڈ کمانڈ ہے وہ کوئی بھی لائن جب دو لائنز آپس میں ملی ہوئی نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ لائن اس لائن تک ایکسٹینڈ ہو جائے اس کو جا کر مل جائے ان دونوں کو جب ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اور کلیریٹی کے ساتھ ان کا آئیڈیا ہوگا سب سے پہلے ہم ٹرم کو کر لیتے ہیں یہ ایک لائن ہے اور یہ میری ایک اور لائن ہے یہ دو لائنز ہیں اور اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو میرا پورشن ہے یہ والا لائن کا یہ پورشن یہ انوانٹڈ ہے یہ زیادہ ہے میں چاہ رہا ہوں کہ بس یہ لائن یہاں تک آئے اور یہ یہی پہ کمپلیٹ ہو جائے ایک اور لائن بھی ہم یہاں پہ لگا کر رکھ لیتے ہیں یہ میرے پاس یہ پورشن انوانٹڈ ہے اور یہ پورشن بھی میں نہیں چاہتا اب اگر میں اسے ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو میں جیسی سے سیلیکٹ کرتا ہوں میں ڈیلیٹ کا بٹن پریس کروں تو یہ پوری لائن ڈیلیٹ ہو جاتی ہے لیکن میں کنٹرول زی کر رہا ہوں مجھے صرف یہ والا پورشن ڈیلیٹ چاہیے تو اس کے لیے ہمارے پاس آپشن موجود ہے جب ہم نے پورا اوپشن ڈیلیٹ کرنا ہوگا تو تب تو اوپشن ہے ہمارے پاس کہ ہم سیمپل ڈیلیٹ کر دیں لیکن جب ہم نے اس اوپشن کا کوئی سرٹن پورشن ڈیلیٹ کرنا ہوگا تو اب اس کے لیے اگر اوپشن موجود ہے موڈیفائی سے بھی آپ پک کر سکتے ہیں یا ٹی آر ہم انٹر کرتے ہیں اب جیسے ہی ٹی آر میں انٹر کرتا ہوں پہلا سیم وہی میرے سے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اوپجیکٹ کو سیلیکٹ کریں جن کو آپ ٹرم کرنا چاہ رہے ہیں تو میں پہلے اس اوپجیکٹ کو سیلیکٹ کروں گا پھر اس اوپجیکٹ کو سیلیکٹ کروں گا اور میں انٹر کا بٹن پریس کر دیتا ہوں اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ سیلیکٹ اوپجیکٹ ٹو ٹرم کہ اب آپ اس اوپجیکٹ کے پورشن کو سیلیکٹ کریں جس کو آپ ٹیلیٹ کرنا اب ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ والی لائن نہ ہو جیسے ہی آپ اس لائن پر کلک کریں گے تو وہ لائن خود بخود ڈیلیٹ ہو گئی ہے اب وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہی کیا کیے ہم نے دوبارہ اس پر ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں ٹی آر اینٹر ٹرم سیلیکٹ آبجیکٹ ان دونوں اوبجیکٹس کو ہم ڈیلیٹ کریں کیونکہ اب یہاں پر یہ کراس سیکشن ہے اور ابھی ہم کانسپ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹرم کہاں کہاں ہم کر سکتے ہیں یہ میں نے اس کو سیلیکٹ کیا یہ میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اور ہم نے اینٹر کا بٹن پرس کیا اب وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ٹرم کر سکتے ہیں اب یہ ٹرم ہو گیا اب میں اس کو ٹرم کرنا چاہ رہا ہوں اب آپ نے نوٹ کرنا ہے فرض کریں یہ میرے پاس اب اوبجیکٹ ہے میں اس کو ٹرم نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ آلریڈی سنگل اوبجیکٹ ہے اب یہ سیلیکٹ آپ اس کو جتنا بھی کر لیں یہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس کو ویسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں سیمپل سیلیکٹ کر کے اور آپ ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں تو ٹرم کے لیے آپ کے کراس سیکشن کا بننا بہت ہی ضروری ہے یعنی ایک اوبجیکٹ کسی چیز کو کراس لازمی کر رہا ہو جب وہ کراس کر رہا ہوگا تو اس کے دو حصے بن چکے ہوتے ہیں اور آپ ایک حصہ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی دو لائنز آپس میں فر ایک لائن ہے اور یہ لائن ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ایک لائن کو ٹرم کروں کیونکہ وہ ایک لائن سنگل ہے آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں دوسری بھی تو ٹرم کے لیے اس کی کراس سنگ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تاکہ اوبجیکٹ کراس ہو رہا ہوگا تب ہی اس کے دو سے زیادہ پورشن بن چکے ہوتے ہیں ایک کپ ڈیلیٹ کر دیں اور ایک کپ ریٹین کر لیں اب ہم نے ٹرم کمانڈ دوبارہ میں ایک لائن یہاں لگا لیتا ہوں اور اب ہم نے کیا تھا ٹر اور ایک دفعہ انٹر کیا تو اس نے ہمیں کہا کہ آپ اوبجیکٹ سیلیکٹ کریں ٹائم زیادہ لگا بعض وقت آپ جب ڈرائنگ میں ورک کر رہے ہوتے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا اب یہیں پہ آپشن آ رہا ہے ٹرم سیلیکٹ آبجیکٹس آر سیلیکٹ آل اور یہ بار بار ہم ڈسکشن کر چکے ہیں کہ جب آر کے بعد والا جو میسج ہوتا ہے وہ میسج ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ انٹر کر دیں تو وہ میسج پک کر لے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اگر ٹرم کمانڈ لگانے کے بعد سنگل کلک کرتے ہیں تو پھر آپ کو اوبجیکٹ سیلیکٹ کرنے پڑیں گے کہ آپ نے اس کو سیلیکٹ کریں اور ان دو ان میں سے کچھ ٹرم کرنا ہے لیکن اگر آپ دو دفعہ انٹر کر دیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے سارے اوبجیکٹ سیلیکٹ کر رہی ہیں اب آپ جس چیز کو جس کراس سیکشن کو جہاں سے ٹرم کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے ٹی آر تو آپ نے جب بھی کمانڈ لگانی ہے ٹرم کی تو ہمیشہ ٹی آر اور ڈبل انٹر لگائیں گے سنگل نہیں میں ایک اور لائن لگا کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ہماری کافی لائنز ہیں میں تین چار لائنز لگا لیتا ہوں ایسا ہی ہاؤس پلان میں بعض دفعہ ہوتا ہے ہمیں ملٹیپل پوائنٹس کے اوپر ٹرم کرنا پڑتا ہے اب میں نے یہ ساری ٹرم کرنی ہے ایک دو تین چار یہ انوانٹیج ایکسٹرہ لائنز ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے ٹی آر ٹی آر شاٹ کی تھی ٹرم کی اور سنگل انٹر میں کروں گا تو پھر مجھے یہ ساری لائن سیلیکٹ کرنے پڑے گی بڑ اگر میں دوبارہ انٹر پریس کر دیتا ہوں تو اب میں نے کیا اسے آپشن دیا ہے کہ اب میں نے ٹرم کرنا ہے اس پورے اوبجیکٹ میں سے کہیں بھی اگر میں ٹرم کرنا چاہ رہا ہوں جو اوبجیکٹ سکرین پر نظر آ رہا ہے سپوز یہ ہاؤس پلان آگا رہا ہے اس کے پورے اوبجیکٹ میں سے جہاں جہاں اگر میں کوئی لائن جو ایکسٹرا مجھے نظر آ رہی ہے میرے لئے انوانٹیڈ ہے تو اب میں اگر پرفارم کروں تو آپ دیکھیں سکرین کے اوپر آسانی کے ساتھ آپ ٹرم کی بٹن کو اور اگر آپ اکٹھا پرفارم کرنا چاہیں آپ ٹرم اکٹھا بھی کر سکتے ہیں کنٹرول زی کرتے ہیں واپس آتے ہیں اور آپ یہ ان کو اکٹھا سیلیکٹ کریں اور یہ اکٹھے بھی ٹرم ہو جائیں گے کلیٹ کر سکتے ہیں اب اسی کے ساتھ یہ تو تھی ہماری ٹرم اب یہ تھی ایکسٹرا لائنز اب سپوز ہم نے لائن لگائی اور یہ یہاں تک کیونکہ ہم نے آن کی ہوئی ہیں کنی پروپرٹی اور ہم سے اس کو جوائن کر دیا سنیپ سیٹنگ میں سے ہم اوبجیکٹ سنیپ میں سے کچھ چیزیں آف کر دیتے ہیں اور ہم ایک لائن لگا لیتے ہیں یہاں لائن ہے ہم اسے یہاں انڈ کر دیتے ہیں اب اگر ہم اس کو دور سے دیکھیں یہاں سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ بلکل کمبائن ہے یہ دو لائنز آپس میں جڑی ہوئی ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا اس کو زوم ان کریں گے تو ان دونوں لائنز کے درمیان ایک چھوٹا سا ڈسٹنس ہے اب یہاں پہ دو تین میتھڈ ہیں اس کو مکمل کرنے کے میتھڈ نمبر ون تو یہ ہے کہ ہم جہاں سے یہ لائن میں اسے کمپلیٹ کر لیتا ہوں کہ میں یہاں سے اسے سٹارٹ کروں اور یہاں پہ انڈ کروں یہ ایک طریقہ ہے میرا لیکن اب کیا ہوگا یہ لائن دو حصوں میں بن گئی ہے کیونکہ ایک لائن پہلے تھی اور ایک اور ہے اب مجھے ان لائنز کو پھر جوائن کرنا پڑے گا تاکہ یہ ایک لائن بنے دوسرا طریقہ کیا ہے میں واپس جاتا ہوں کنٹرول زی اور اب ہم لگاتے ہیں ایکسٹینڈ ایکسٹینڈ کی کمانڈ بھی ایسے ہی ہے اگر آپ سنگل انٹر کریں گے تو آپ کو دونوں ایبجیکٹ سلیکٹ کرنے پڑے گی آپ کو وہ لائن بھی سلیکٹ کرنے پڑے گی یہ دو لائنز ہیں اب یہ آپ کی لائن یہاں تک ہے اور آپ ان کو اپس میں جوڑنا چاہ رہے ہیں آپ نے پہلے یہ والی لائن سلیکٹ کر لینی ہے یا یہ والی بھی آپ نے دونوں لائن سلیکٹ کرنی ہے پھر آپ کمانڈ لگائیں گے تو یہ اپس میں جا کے چوڑ جائے گی اگر آپ دبل کر دیں گے تو آپ کو سلیکشن کی ضرورت نہیں ہوگی جس طرح ٹریم میں نہیں تھی آپ سمپلی ڈبل انٹر کے بعد جو چیز کو بنانا چاہ رہے ہیں وہ خود بخود ایکسٹینڈ ہوگی کیسے یہ اپریٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے میں ایکسٹینڈ کی کمانڈ ای ایکس یا آپ اس کو جا کے موڈیفائی سے پک کر لیں اب آپ نے ایکس انٹر کیا وہ کہہ رہا ہے اوبجیکٹ سلیکٹ کریں یہ دو اوبجیکٹس ہیں یہ میں نے سلیکٹ کیے اور ہم اینٹر کا بٹن پریس کرتے ہیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس اوبجیکٹ پر کلک کریں جس کو آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے جیسی کلک کی آپ نوٹ کریں وہ ایکسٹینڈ ہو کے لائن مل چکی ہے بٹ ہم کنٹرول زیڈ کر کے واپس آتے ہیں اور اب ہم ایکسٹینڈ کی کمانڈ لگاتے ہیں ای ایکس ڈبل انٹر اب ڈبل انٹر کے بعد جیسے میں نے لائن کے اوپر کلک کیا خود بخود لائن آپس میں مل چکی ہے تو اس طرح آپ ڈبل انٹر کے ساتھ یعنی ڈبل انٹر مینز آپ نے پورا اوبجیکٹ سیلیکٹ کر لیا اس کے اندر کہیں سے بھی آپ ایکسٹینڈ کا فنکشن پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے میں یہاں پہ دو لائنز ہم لگاتے ہیں سی یہ ہمارے پاس ایک لائن ہے اور یہ لائن ہے اب یہ اوبجیکٹ ہے میرے پاس اس میں مجھے دونوں آپریشنز پرفارم کرنے ہیں مجھے ٹرم بھی کرنا ہے اور مجھے ایکسٹینڈ بھی کرنا ہے اور میں یہاں بھی ٹرم کی کمانڈ ایکٹیو کرتا ہوں ٹی آر اور ڈبل انٹر کر دیتے ہیں تاکہ ہم پورے اوبجیکٹ میں کوئی چینج کر سکیں اور میں نے اسے ٹرم کیا یہ ٹرم ہو جائے گا پورشن اب میں اس پورشن کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو ضروری نہیں کہ میں اس کمانڈ کو دوبارہ انیکٹیو کر کے اور دوبارہ ایکسٹینڈ کی کمانڈ آپ شفٹ کا بٹن پریس کریں اور یہاں پہ آپ کلک کریں تو یہ کمانڈ آپ کی خود بخود ایکسٹینڈ ہو جائے گی تو ان کا پس میں تعلق کیا ہے ٹرم اور ایکسٹینڈ کا کہ آپ اگر ایک کمانڈ کے اندر ورک کر رہے ہیں اور آپ شفٹ کا بٹن پریس کر دیں تو دوسری کمانڈ خود بخود آپ کی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور آپ ایزیلی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں ایکسٹینڈ کا رول کیا ہے کہ لائن کو جس سمت میں آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں آگے کوئی اوبجیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ایک لائن سپوز یہ ایک اوبجیکٹ پڑا ہے اور یہ ایک لائن ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ لائن جوڑیا تو یہ لائن کبھی بھی نہیں جوڑ سکتی آپ کی کیونکہ آپ نے جب سورس ان دونوں کا اپس ملے تو آپ کے سامنے لائن کے سامنے کسی اوبجیکٹ کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو جا کے وہ جوائن کرے گا یا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو کر مل جائے گا تو اس طرح ان دونوں کمانڈ کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے اب میں ل South میں کیونکہ یہ بہت importance command ہے میں دعا میں ایکسٹینڈ کے لائن ہے یہ میں کچھ کٹی کوئی تین چار اور لائن زیادہ کر دیتا ہوں اور یہ ایک ایکسٹینڈ کی لائن بھی ہم لگا دیتے ہیں اور یہ میرے پاس options ہیں تو میں ایک ایکسٹینڈ کی command EX دبل اینٹر کریں گے سنگل اینٹر سے آپ نے اوبجیکٹ سیلیکٹ کرنے پڑیں گے ہم ٹائم سیوڈ کرتے ہیں اور دبل اینٹر یہ ایکسٹینڈ ہو گیا ساتھ میں نے شفٹ پریس کر کے رکھا آپ کو اس نے چھوڑنا نہیں ہے آپ نے اس کے اوپر آپ نے اس کو پریس کر کے رکھنا ہے اور آپ ایزلی کسی بھی اپجیکٹ کو ٹرم کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم ٹرم کو ایکسٹینڈ کو آٹو کیاڈ کے اندر یوز کریں گا آپ دیکھیں میں کرسر لے کا جا رہا ہوں تو خود بخود وہ لائن کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے کہ یہ لائن یہاں تک جا رہی ہے تو اس طرح آپ ان کمانڈز کو آٹو کیاڈ کے اندر آپ مزید آپ ان کی پریکٹس کریں اسی کیاڈ کے اوپر درائنگ کے اوپر تاکہ پروجیکٹ پہنچنے سے پہلے ہماری کرپ جو ہے وہ اور مضبوط ہو چکی ہو اس ٹوپیک کے اندر ہم نے امپورٹنٹ کمانڈز جو ہے وہ کور کی ہیں ٹرم اور ایکسٹینڈ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے ٹرم اور ایکسٹینڈ کمانڈ کا ریلیشن بھی دیکھ لیا کہ ایک کمانڈ ایکٹیو ہے تو شفٹ کا بٹن پریس کرنے کے ساتھ دوسری کمانڈ بھی ہماری ایکٹیو تھی اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارا بہت سارا ٹائم سیو ہو سکتا ہے ان کمانڈز کو استعمال کرتے ہوئے ہم پروجیکٹ میں ان کو جا کے استعمال کریں گے ہماری سپیڈ میں بڑھ چکی ہوگی پیس بڑھ چکی ہوگی اور ہم بہت ککلی اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے